خبر شامل کرتے ہیں گوجرہ سے جہاں تھانا نوہا لاہور کی حدود چک نمبر 343 جیم بے میں باہصر افراد کے گنڈا غردی زبردستی گنٹم کی پسل کو آگ لکھا دی مقامی پولیس باہصر افراد کی پسپناہی کرنے میں مصروع متاثری انصاف کے لیے دربدر کی ٹوکریں کھانے پر مجبور مزید جانتی ہیں بیرو چیف گریٹ نیوز ڈاکر عبدالشکور کی اس ریپورٹ میں جی بلکل گوجرہ تھانا نوہا لاہور کی حدود میں باہصر افراد کی گنڈا غردی زبردستی گندم کی فصل کو آگ لگا دی اور وہاں پر مجود دو تین افراد پر شدید تشدد بھی کیا گیا مقامی پولیس خاموش تماشائی بن گئی میڈیا سے گفتگو کرتے گئے متاثر افراد نے کہا کہ یہ باہصر افراد جببار ظہور زیشان وغیرہ نے ہمارے ساتھ بہت زیادی کی ہے ہماری فصلوں کا لکھوں روپے کا نقصان بھی کیا ہے ہم نے ان کے خلاف بہت دفعہ دھانا نوہا لاہور میں درخواستیں بھی جمع کروائی لیکن آج تک انصاف نہ مل سکا مقامی پولیس کے کچھ آلہ افیسران ان بعصر افراد کے ساتھ سازباز ہیں اور ان قبضہ مافیا کی پشت پناہی کرتے ہیں متاثر افراد نے آئی جی پنجاب اور آر پیو فیصل آباد راج عریفت مختار سے فوری مدد کی اپیل کر دی ہماری درخواستوں پر عمل درامت کیا جائے اور ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے ڈاکٹر عبدالش شکور گجر بیورو چیف گریٹ نیوز توبا ٹک سنگھ ڈاکٹر عبدالش شکور گریٹ نیوز توبا ٹک سو ترطالی در حیشی ہیں اتھے ساڑھا زمین در رہدہ کام میں اور میرے مامو اتھے زمین درہ کر دینے محمد صفدر صاحب تھوڑے دن پہلے کچھ لوگوں نے ساڑھے زمین اسی کاشت کیتی ہوئی اس سے کہ وہ لوگ سازباد ہوگئے ساڑھے ٹھیکے در مخالف نے انہاں نے آگے ساڑھے زمین در ہوتے سانو ماریا ہے ساڑھے مامو نو ماریا ہے انہاں یہ کافی مار پیٹ کیتی ہے ایسی میڈیکل ڈاکٹ وغیرہ بنایا ہے تھانے نہ مالا اور سانو لگ دا ہے ایسی تھانے نہ مالا اور رپورٹان جمع کروائیاں نے لیکن انہاں نے ساڑھے تکسے قسم دی کوئی کار بھائی ساڑھے ہاک دے بیچ نہیں کیتی اور اس تو بعد اگلے دینے سے اپنی فصل ایک کاشت کرن چلے سے گئے انہاں نے دوبارہ اٹھے آئے انہیں گنڈا کر دی کیتی ہے ساڑھے ٹرالی دا کنڈا بھی کٹ کے لے گئے انہیں سوڑاں بورے گندم دے سے گئے وہ بھی چوک کے لے گئے ایک دس بارہ لوگ ہے گئے انہیں جڑے کٹھے ملکے آئے سے گئے اور اس تو بعد ساڑھے جنہ بھی ہوتے زرائی الات پیہ سے گئے انہوں نے بھی لے گئے کچھ فصل نہیں گئے گندم دے جڑے ٹ موسیقی